ایک بات بتائیے گا کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں تو خواتین خود اپنے شوہر کے لیے جوان بیویاں تلاش کرتی ہیں لیکن جو برے صغیر کی عورت ہے جو پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جس کی اپ رنگنگ ہوئی ہے وہ سوطن کا لفظ بھی پرداشت کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتی آپ سمجھتی ہیں کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان شادی کے بعد جو قشش کا رشتہ ہے وہ صرف بچوں کی وجہ سے برقرار رہتا ہے سب سے پہلے یہ کہ میں عرب کو مثال نہیں لے سکتی میں یہی کی آپ کو مثال دوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں کو دیکھتے ہیں باپ کو دیکھتے ہیں دادا کو دیکھتے ہیں دادی کو دیکھتے ہیں نانا کو دیکھتے ہیں نانی کو دیکھتے ہیں اور ویری سیلڈم ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایسے رشتے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی دوسری شادی ہوتی ہے ہم نے شروع سے یہی دیکھا اسی طرح جب ہماری اپ برنگنگی ایسی ہوئی ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری جان شادی ہوگی وہاں پہ سول ایک ایک ہی بیوی ہوگی اور ہمارے آگے بچے ہوں گے ہمارا ایک فیملی نیوکلئر یونٹ ہوگا یہ کمپاؤن فیملی نہیں ہوتی اتصادی حالات کی ہوتی اسی طرح جس طرح آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ سو تن کا لفظ جو ہے یہ میبی ایٹیز ڈرائیڈ فرام یہ جو ہمارا برے صغیر جو پہلے تھا سو تن جو ہوگی کہ وہ تن کو شیئر کر رہی ہے اس طرح سے اگر ہمارا لو جو کہتا ہے ہمارا جو سوسائٹی کیا کہتی ہے جو بیسٹ ہے ہمارے اپنے ریلیجن کے اوپر بیسٹ ہے لیکن پاکستان میں اور بھی تو ریلیجنز ہیں ان کے اپنے جو ہے ویلیوز ہیں وہ اس طرح اپنی جو میٹریمونیل سرویسز وہ اس طرح کرتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ پہلے آپ جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ اس کی کفالت پوری کریں کیا آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ دوسری کی طرف چلے جائیں آپ ادھر پورے نہیں کرتے ہیں اور مرد وارث پیدا کرنے کی بنیاد بنا کر دوسری شادی کرنا اور اس شادی کو ایکسیپٹیبل کہنا ٹھیک ہے نہیں یہ شادی اس لیے کہنا کہ آپ نے ایک میل چائل نہیں پیدا کیا تو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس وجہ سے بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ نے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے بھی کرنی ہے کہ میری ماں کو وہ پسند تھی میں نے اپنی پسند کی کر لی ہے آپ کوئی پتا ہونا چاہیے کہ اولاد تو مرد کی وجہ سے ہوتی ہیں عورت کی وجہ سے تو ہوتی نہیں ہے یہ تو مرد ہے جس نے ہمارے لوگوں کو کہ بائی کروموسوم ریٹرمنٹ کرتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا کلیل صاحب ایک بہت بڑا ایشو جو شادی کے علاوہ پاکستان میں لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے وہ کم عمری کی شادی ہے خلیل صاحب پاکستان کے لاؤ میں سولہ سال منیمم ایج ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کے لیے اور لڑکے کی اٹھارہ سال جو کہ ڈرائونگ اور ووٹ کی ایج ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو قدامت پرست طبقہ ہے جو پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے وہ اس پابندی کو اس قانونی پابندی کو غیر شرعی قرار دے کر کم عمری کی شادیوں کو فوقیت دیتا ہے اندرو حسین پہ دیکھ لیں آپ جنوبی پنجاب پہ دیکھ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رجحان کو کیا ریورس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہے پہلی بات تو یہ کہ رجحان میں آئے گے یہ کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے اور پہلے مجھے ایک بات تو بتائیے کہ یہاں کیسے الاؤ کیا جاتا ہے اگر آپ کا کوئی پائنٹ آف ویو بھی ہے تو آپ چار شادیوں کے اوپر اگر بات کرتے ہیں میں نے تو آکے پلیڈ نہیں کیا چار شادیوں کو آپ چار شادیاں قرآن کی آیت ہے how dare you کہ آپ اس کے خلاف بات کر سکیں آپ اپنا موم بلد رکھی اس حوالے سے نہیں چار شادیوں کے حوالے سے ایک منٹ رکی ہے نا اب بھی بیر بیر میں ملد بھی فینش جی جی ابھی بات ہوئی ہے چار شادیوں کے بارے میں مجھے پلیڈ کرتے ہیں اس بات کو کیوں ایلیا نے کیا نا بات ارے بھائی بات سن لو جی خلیل صاحب ابھی یہ پوائنٹ ریز کیا گیا یہ ہمیشہ مارجن لیا جاتا یہ بات کہنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں میں نے بالکل بھی چار شادیوں کی حمایت میں کوئی بات نہیں کیا لیکن وہ قرآن کی آیت ہے آپ اس کے خلاف بات کرنے کی جورت نہیں کر سکتی پہلی بات کسی نے بھی نہیں اس کے بارے میں بات کی سنسو ریفرنگ میں اگر آپ نے بھائی کام کروانا اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو پورا دوسط Two بلو ٹھلی بلو ٹھلی ممہ بند نہیں ہو رہا نہیں اس کمیس پیدا عینت میں کوئی اٹھلی مسئل نہیں ریسپیکت patch اس طرح کو رہا بات کر دی اس طرح ہے اس طرح سنسو رسپیکی این يوم ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس قطلب رہما صحان یہ بتون صحان چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے شدید ناغواری کا مظاہرہ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بات کے اوپر رسپونڈ نہیں کریں گے جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ایک بریک لینے اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سنسلہ آگے بڑھائیں گے اسٹے پیداس